عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کھیری.com اس وقت اتر پردیش کے لکھیم پر کھیری زلے کے اعتحاسی قصبہ کھیری میں ترگاہ چھیدہ میاں میں موجود ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو حضرت حافظ محمد مشتاق المعروف چھیدہ میاں رحمت اللہ علیہ کی مزار شریف ہے جو آپ کا روزہ مقدس ہے اس کے گردو پیش میں اور پورے درگاہ کیمپس میں اس وقت ہزاروں عقیدت مندوں کا خجوم آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین حضرت سید چھیدہ میاں رحمت اللہ علیہ کا دو روزہ سالانہ عرص شروع ہو چکا ہے اور آج عرص کا پہلا دن ہے ناظرین مغرب کے بعد حضرت چھیدہ میاں رحمت اللہ علیہ کی مزار شریف کو غسل دیا گیا سندل کی رسم ہوئی اور اس کے علاوہ چادر پوشی بغیرہ کی گئی اس سے پیشتر دوپہر کے وقت کھچڑی پر نیاز کرائی گئی تھی یہ نیاز برسہ برس سے ہوتی چلی آ رہی ہے عشاء کی نماز کے بعد سے اس وقت جو خانوادہ چھیدہ میاں رحمت اللہ علیہ کے حضرات ہیں وہ حضرات اس وقت چادر لے کر اور یہاں پر مزار شریف پر وہ حاضر ہو رہے ہیں ناظرین یہ دو روزہ جو سالانہ عرص ہو رہا ہے یہ برسہ برس سے عرص ہوتا چلا آیا ہے اور شروع میں اسے چراغدان کا عرص بھی کہا جاتا تھا چراغدان کا عرص اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت چھیدہ میاں رحمت اللہ علیہ کے روزہ مبارکہ میں چراغ روشن کیے جاتے ہیں اور اسی چراغ جہاں یہ چراغ روشن ہوتے ہیں اسی روزے میں بہت ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مند اور جس میں خواتین کی تعداد کثیر ہے وہ اپنے گھروں سے چراغ روشن کر کے آتی ہیں اور یہاں روزہ مبارکہ میں مزار شریف کیمپس میں وہ چراغ رکھتی ہیں اور اس کے بعد میں نیاز وغیرہ کرانے کے بعد جو ان کی منت ہوتی ہے وہ منت مانگتی ہیں اور یہ بتایا جاتا ہے کہ پھر وہ چراغ لے کر اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں عقیدت مند جن کا چراغ روشن رہتا ہے گھر تک پہنچتے ہوئے چراغ گل نہیں ہوتا ہے چراغ گشتا نہیں ہے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کی جو مانگی ہوئی مراد ہے وہ پوری ہوتی ہے تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں بہت سے سیکڑوں کی تعداد میں حضرات ہیں اور خاص طور سے بچے اور خواتین جن کے ہاتھوں میں چراغ ہیں وہ اس مزار شریف پر وہ ابھی وہ حاضری دے رہے ہیں اور یہ سلسلہ دیر تک چلتا رہے گا چونکہ آج ارس کا پہلا دن ہے اور ارس کے پہلے دن ہی قصبہ کھیری قربو جوار اطراف اور دور دراست مقامات سے بھی عقیدت مند یہاں پر آئے ہوئے ہیں نظر و نیاز کا سلسلہ چل رہا ہے میں نے جیسا کیا بھی ارس کیا کہ یہ چراغدان کے میلے کے نام سے جانا جاتا تھا اس کے بعد میں یہ چھیدہ میاں کے میلے کے نام سے جانا جاتا رہا ہے کبھی ایسا یہ تھا آج سے تیس چالیس پچاس سال پہلے یا سو سال پہلے جو ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ قصبہ کھیری نہیں بلکہ پورے زلے کا سب سے بڑا یہ ارس ہوتا تھا یا کہہ لیجئے کہ یہ چراغدان کا میلہ ہوتا تھا پورے قصبہ نہیں بلکہ پورے لکھیم پور کھیری زلے کا سب سے بڑا ارس ہوتا تھا لیکن کئی سال تک ارس کی جو تقریبات ہیں ان میں عقیدت مندوں کا آنا کم ضرور ہوا لیکن ادھر چار پانچ برسوں سے جب سے سید ممتاز میاں قبلہ نے اس کی کمان سنبھالی ہے اور چونکہ وہ درگاہ شریف کے اس وقت وہ نگرہ بھی ہیں سرپرست بھی ہیں تو ان کی سرپرستی میں جب سے یہ ارس ہونا شروع ہوا ہے پھر سے ہزاروں عقیدت مندوں کا آنا شروع ہو گیا ہے موسیقی 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 آج اس سال جو ارس ہے اس اس ارس میں بہت سی دکانے بھی باہر سے آئی ہوئی ہیں دکانے یہاں پر لگی ہوئی ہیں اس کے علاوہ جھولے وغیرہ بھی آئے ہوئے ہیں شیرینی وغیرہ کی دکانے بھی سجی ہیں پھولوں کی دکانے بھی آراستہ ہیں عقیدت مند جو آتے ہیں وہ نیاز کے لیے شیرینی وغیرہ یہاں پر خریدتے ہیں پھول وغیرہ بھی خریدتے ہیں تو یہ سلسلہ جاری ہے ابھی ہم آپ کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ روزہ مبارک کے اندر تک کہ ہم آپ کو کچھ سین آپ کو دکھائیں گے حالانکہ اس سے پیشتر ایک ویڈیو جو کل ہم نے اپنے چینل کھیری ڈاٹ کام میں ڈالا تھا آپ تک پہنچایا تھا وہ ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا اس میں ہم نے ارس مبارک کی تیاریوں کا ذکر کیا تھا اور حضرت چھیدہ میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سوان حیات کے حوالے سے ہم نے آپ کو تفصیلات بتائی تھی ایک بار پھر ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ حضرت چھیدہ میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ قادری سلسلے کے بزرگ ہیں اس کے علاوہ چشتیا سلسلے سے بھی ان کا تعلق ہے خیر آباد شریف سے یہ تشریف لائے تھے آج سے کموبیش ساڑھے تین سو سال پہلے اور جب یہاں پر آئے تھے تو سب سے پہلے قصبہ کھیری کے جو شاہے ولایت ہیں حضرت سیدنا مخدوم وجہ الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کی مزار شریف پر آئے اور وہی بہت دنوں تک قیام کیا اور وہاں قیام کرنے کے بعد میں پھر آپ نے یہ جو اس وقت درگاہ چھیدہ میاں بولی جاتی ہے یہ درگاہ کا کیمپس جو تاریخی مسجد بھی یہاں پر ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور بہت سے بزرگان دین کے یہاں پر مزارات ہیں تو چھیدہ میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہاں تشریف لائے اور پھر ہمیشہ کیلئے یہی اپنا مسکن بنایا آپ کے وسال کے بعد یہاں مزار شریف بھی یہاں پر واقع ہے دیکھ لیجئے ناظرین اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جو جیسا کہ میں نے ابھی چراغوں کی بات کہی تھی یہ چراغ روشن ہو رہے ہیں عقیدت مند اور ان میں بیشتر تعداد خواتین کی ہے بچوں کی ہے یہ سب اپنے گھروں سے چراغ لے کر آتے ہیں اور یہیں چراغ لا کر رکھتے ہیں کچھ یہاں سے چراغ روشن کر کے بھی لے جاتے ہیں یہ ان سبھی عقیدت مندوں کا مانا ہے کہ جو چراغ یہاں سے لے جایا جاتا ہے اور جو منت کی جاتی ہے یہاں پر جو چراغ گھر تک گجتا نہیں ہے گل نہیں ہوتا ہے روشن رہتا ہے پھر اس کی منت وہ پوری ہوتی ہے یہ اولیاء اکرام کی کرامت میں سے کرامت ہی اسے کہی جا سکتی ہے اور عقیدت مندوں کی یہ عقیدت ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ اولیاء اکرام کے جو آستانے ہیں وہ وہاں سے فیضان اکرام ہمیشہ جاری و ساری رہتا ہے عرص کے ایام میں خاص طور سے یہ فیضان ضرور جاری رہتا ہے تو ناظرین یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت یہ چراغ یہاں پر روشن ہے مبھی کسی سے بات بھی کوشش کریں گے کوئی بہن ہماری اگر کوئی بہن ہماری یہاں پر بات کرنا چاہے جن کے پاس چراغ ہے آپ ایک منٹ اگر کچھ بتانا چاہیں ہم آپ سے وہ خاطب ہیں کہاں سے آئی ہیں راجہ پر سے تو یہ پہلی بار آئی ہیں یا آتی رہتی ہیں ہر سال آتے ہیں چراغ وہی سے روشن کیا ہے یا یہاں روشن کر رہی ہیں گھر سے لائے ہیں جلتے ہوئے آئے ہیں شراغ تو راظرین دیکھئے یہ راجہ پر سے آئی ہیں بہت سے قصبہ کھیری سے بھی ہماری بہنیں اور بیٹیاں ہماری اور ماہیں سب آتی ہیں یہاں پر ابھی ہم اور آگے آپ کو دکھا رہے ہیں تھوڑا سا ادھر اور آ جائیے یہ پورا ایک سلسلہ ہے چراغوں کا یہ آپ دیکھئے چراغ بھی یہاں پر روشن ہے اگر بتیاں ان کا یہ جو دعا ہے وہ ایک روحانی منظر پیش کر رہا ہے روحانیت کا احساس دلا رہا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں کہاں سے آئی ہیں یہی سے چراغ جو ہے جلا کے آئی تھی جو ہے گھر سے یہاں جلا رہے ہیں یہاں جلا رہے ہیں پھر یہاں سے لے جائیں گی کوئی منت وغیرہ جو ہے مانگتی ہیں منت تو مانگتی ہیں اچھا تو ناظرین اس وقت بلکل آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیشے یہ روزہ مبارک ہے حضرت چھیدہ میار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اس سے پہلے کی ویڈیو میں جب کل تیاریاں ہو رہی تھی اور مزار شریف کا رنگو روغن کیا جا رہا تھا اس وقت ہم نے ویڈیو آپ کو دکھایا تھا اور آج چونکہ ارس کا پہلا دن ہے اور ارس کے پہلے دن پر یہ دیدازیب سجاوٹ وغیرہ کی گئی ہے اندر کا منظر بھی انشاءاللہ ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے یہاں یہ اس جگہ بھی بہت کثیر تعداد میں جو عقیدت مند ہیں جو زائرین ہیں انہیں آپ دیکھ سکتے ہیں نظر و نیاز کا سلسلہ جاری ہے عقیدت مندوں کی حاضری ہو رہی ہے اس وقت جو حضرت چھیدہ میاں رحمت اللہ تعالی کے خانوادے کے جو اس وقت سجادہ نشین ہیں اور درگاہ شریف کے جو سرپرست ہیں حضرت ممتاز میاں سید ممتاز میاں قبلہ ان کی موجودگی میں یہاں پر اس وقت گاغر و چادر کی جو رسم ہوتی ہے وہ ہو رہی ہے اس کے بعد میں پھر قوالیاں وغیرہ بھی ہوتی ہے محفل سما ہوتی ہے وہ بھی ہوگی اور ہم اندر آپ کو دکھا رہے ہیں منظر چونکہ گاغر و چادر ہو رہی ہے اس لیے تھوڑی دیر کے لیے ہم خاموش رہیں گے جو سرپر شرک حانم جو سرپ بھی ہو رہی ہے جو سرپ بھی ہو رہی ہے جو سرپ کرے لیے ہم خمدر ہے جو سرپ بھی ہو رہی ہے جو سرپ بھی ہو رہی ہے موسیقی ناظرین ابھی روزہ مقدس پر گاغر و چادر کا اور نیاز خانی کا سلسلہ جاری ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سجادہ نشین ہیں اور اس درگاہ شریف کے جو سرپرست ہیں حضرت سید منتاز میاں قبلہ انہوں نے چادر پوشی کی اس کے علاوہ آج کے سورس میں کئی مقدس آستانوں کے سجادگان بھی تشریف لائے ہیں کئی مقدس آستانوں کے سجادگان بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں حضرت منتاز میاں صاحب قبلہ ناظرین اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں حضرت سید محمد مشتاق المعروف چھہدہ میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جو مزار شریف ہے اس سے متصل اور بھی کچھ مزارات ہیں اور جو انہی کے خانوادے کے حضرات ہیں تو ان کی مزار شریف پر بھی اس وقت چادر پوشی کی جا رہی ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ حضرت چھہدہ میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار مبارک پر چادر پوشی ہوئی نیاز ہوئی اور اب جو قرب و جوار میں قریب میں جو کیمپس میں اس کیمپس میں جو مزارات ہیں بزرگان دین کی ان مزارات پر بھی چادر پوشی کی رسم ہو رہی ہے ہم ناظرین کوشش کریں گے بھائیہ سے بھی بھائیہ سے صرف دعاوں کے لیے کہ وہ صرف دعایاں کلمات کر دیں اللہ سبھی کو صحت کے ساتھ ایمان کے ساتھ سلامت رکھے سب کو ترقیت نہ کریں بہت شکریہ یہ حضرت سید ممتاز میاں قبلہ جو کی اس وقت درگاہ شریف کے سرپرست ہیں اور انہی کی نگرانی میں زیر سرپرستی ارس کی جو دو روزہ تقریبات ہیں وہ ہو رہی ہیں ابھی ہم کوشش کریں گے اور کچھ حضرات سے ہم آپ کی بات ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ درگاہ سابریہ امیرتا پور کے سجادہ نشین آلی جناب سید محمد مشتاگرف مرشن میاں صاحب قبلہ تشریف فرما ہے موجود ہیں اس وقت اور جو ارس کی تقریب میں شرکت فرما رہے ہیں حضرت آج کے ماحول کے لحاظ سے پوری امت مسلمہ کو اور پوری انسانیت کو کیا تصوف کے حوالے سے صوفیزم کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے صوفیزم کا سب سے بڑا پیغام جو ہے وہ راز کو مخفی رکھنا ہے پوشیدہ رکھنا ہے اور تصوف کی سب سے بڑی جو تعلیم ہے وہ لوگوں کے عیوب کو چھپانا اور مخلوق کے ساتھ بہتر اخلاق کے ساتھ پیش آیا جائے ان کی کمیوں کو نبیان کر کے ان کی اصلاح کی طرف توجہ کی جائے اور یہی سب سے بڑا صوفیزم کا نظریہ ہے کہ کسی صوفی نے آپ تاریخ اسلام کا وہ کیجئے تو کسی صوفی نے کسی عالم کے خلاف کسی عوامی شخصیت کے خلاف کوئی فتوہ نہیں دیا اور صوفیوں کے خلاف ہمیشہ لوگ فتوہ دیتے رہے اور فتوہ دینے والے ہی زیر ہوئے اور اس کی مثال حضرت علیہ الدین صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کی تو ناظرین یہ تھے درگاہ سابریہ امیرتا پور کے سجادہ نشین محمد مشتاقمیہ اور مشنمیہ قبلہ جنہوں نے اس دور کے لحاظ سے صوفیزم کا پیغام کتنا ضروری ہے اس حوالے سے بات کی ہے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ قصبہ خیرہ بار شریف کے چھوٹے مخدوم صاحب حضرت سید نظام الدین المعروف چھوٹے مخدوم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے درگاہ شریف کے سجادہ نسین سید عزیز الحسن صاحب جنہیں محبت کے ساتھ مدنی میاں کے نام سے کہا جاتا ہے حضرت مدنی میاں صاحب قبلہ رزوی صاحب کو تشریف فرمائیں صرف اس موقع پر حضرت چھوٹے میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرص مبارک کے موقع پر صرف ایک ان کے دعائیہ چند کلمات ان کی ہم گزارش ان سے کر رہے ہیں آج کے دور میں صوفی عزم کے حوالے سے کیا پیغام ساری انسانیت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے میں صوفی عزم کو آج کے دور میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ حضرت گزرگان دین سے وابستہ رہیں اور انہی گزرگوں کی بدولت آج ہم لوگ زندہ ہیں اور انہی کے فیض ہمیشہ جاری رہے گا انشاءاللہ اور آپ اس میں اس کو محبت قائم رکھیں ہم دعا کرتے ہیں آپ لوگوں کے لئے سب کے لئے مقدوم اللہ دیاء اللہ رحمہ کے فیض و فرقاس سے آپ سب آباد رہیں بہت شکریہ جزاک اللہ تو ناظرین ابھی حضرت سید نظام الدین المعروف چھوٹے مقدوم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خیرہ بار شریف کے ان کے سجادہ نشین قبلہ مدنی میاں رزوی صاحب نے صوفی عزم کے حوالے سے آج کے دور میں صوفی عزم کے حوالے سے بزرگان الدین کا کیا پیغام ہے اس حوالے سے انہوں نے مختصرن ایک پیغام دیا ہے ناظرین بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صوفیاء کرام نے ہمیشہ عالم گیر پیمانے پر تمام انسانیت کے لئے ہمیشہ محبت کا پیغام دیا ہے بھلائی کا پیغام دیا ہے اخوت کا مساوات کا پیغام دیا ہے اور آج اس کا یہی نتیجہ ہے کہ جب کبھی کہیں کسی بھی اللہ کے ولی کے آستانے پر آپ حاضر ہوں یا ان کی عرص ان کے عرص کی تقریبات میں آپ کبھی جائیں تو وہ آپ کو ایک منظر دیکھنے کو ملے گا کہ وہاں کسی طرح کا کوئی بھید بھاو نہیں ہے کوئی تفریق نہیں ہوتی ہے موش نیش کی کوئی تفریق نہیں ہے ذات برادری کی کوئی تفریق نہیں ہے سبھی مذہب و ملت کے عقیدت مند آتے ہیں اور اپنا سر نیاز بھی خم کرتے ہیں منتے بھی مانگتے ہیں مرادیں پوری بھی ہوتی ہیں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور بزرگان دین کے وسیلے سے تو ناظرین آج یہ عرص کا پہلا دن ہے اور پہلے دن کی جو تقریبات ہو رہی ہیں اس وقت تقریباً ساڑھے نو بج رہا ہے رات کا اور انشاءاللہ ہم آپ کو کل جو عرص کی آخری تقریبات ہوں گی عرص کا دوسرا روز آخری جو دن ہوگا عرص کا انشاءاللہ اس کی تقریبات بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اسے شیئر کریں لائک کریں آپ سے بہت ہی محبتوں کے ساتھ گزارش ہے کی کھیری ڈاٹ کام کو سبسکرائب کریں کیمرہ پرسن محمد شاہان رضا اور معاون محمد فضل یونس انساری کے ساتھ غفران حمد کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد شاہان رضا